نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے گھونسلہ جلانے والے کولم نگار ہے بجاہت مسود اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org www.niceubha.org سادی شرازی بھی کیا نادرے روزگار ہستی تھے بعد از وفات طربت مادر زمین مجو در سینہ ہائے مردمِ عارف مزارِ ما آپ سے تو درویش کا کیفو کم پوشیدہ نہیں فارسی کجا بندہ تو مادری زبان پنجابی بھی دھنگ سے نہیں جانتا اردو کی تحصیل میں پچاس برس گزرے اگلے روز سید شاہد بخاری نے ایک اردو ترکیب کا تلفز درست کیا تو احساسِ تشکر سے آنکھ بھرائی کہ ابھی شفیق اساتذہ موجود ہیں اور سیکھنے کا منطقہ بے کراہ ہیں انگریزی عدب میں کاغذی سنت ضرور پائی لیکن فرنگی زبان کی کیفیات سے نہ بلد رہا مرہوم اببہ جی بڑھاپے کی تنہائی میں اس مٹی کے مادھوں کو زبان پہلوی کے لالوں گوھر سجاتے تھے بس اسی سعادت کے طفیل سعادی کا ترجمہ کرنے کی جسارت کرتا ہوں مرنے کے بعد میری قبر زمین پر مت ڈھوننا میرا مزار مردانِ عارف کے سینوں میں ملے گا درویش عارف نہیں محض سالک ہے یہ شیر مرہوم حیدر تقی کی نسبت سے یاد آیا انہوں نے کئی بار فرمایا کہ ایک کولم اتوار کو بھی لکھ دیا کرو شب شمبہ کی بے اعتدالی کے بعد اتوار کی صبح کو لکھنا گران گزرتا تھا اب ارادہ ہے کہ بھائی حیدر کے احترام میں ایک کولم اتوار کو بھی سہی اور قرارداد مقاصد کا موضوع اسی میں نبٹائیں گے معمول کے دنوں میں امروز و فردہ کی سوزن کاری کریں گے بطن عزیز اجنبی موسموں سے گزر رہا ہے یوکرین اور غزہ کی لڑائیوں نے اہل مغرب کی ہمارے ملک میں رہی صحیح دلچسپی پر بھی پانی پھیڑ دیا خدشہ ہے کہ نومبر آتے آتے امریکہ، بھارت، یورپی یونین، برطانیہ، برازین اور جنوبی افریقہ میں انتخابات کے نتائج روس کے پیوٹن اور مملکت چین کے یی صاحب کے ارادوں سے آمیختہ ہو کر عالمی منظر ہی بدل ڈالیں گے ادھر عمر ایوب صاحب ہمیں دسمبر 1971 کی چنوٹی دے رہے ہیں بھول جاتے ہیں کہ ایوب خان نے 1960 میں وزیر قانون جسٹس منیر کو الہدگی کی تجویز دے کر مشرق پاکستان بھیجا تھا جسٹس منیر فروم جناہ ٹو زیا کے سفر 93 پر لکھتے ہیں کہ میں نے مشرقی پاکستان کے صوبائی وزیر رمیزو دین سے یہ موضوع چھیڑا بنگالی سیاستدان کا جواب دو ٹوک تھا ہم اکثریتی صوبہ ہیں اگر الہدہ ہی ہونا ہے تو اقلیتی صوبہ مغربی پاکستان الگ ہو اصل پاکستان تو ہم ہیں محترم الطاف حسن قریشی کی کتاب ملاقاتیں کیا کیا کے صفحہ 135 پر شیخ مجیب الرحمان کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کو الہدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے ہماری آبادی 56 فیصد ہے مغربی پاکستان الہدگی کا تصور کر سکتا ہے مگر ہم بالکل نہیں کر سکتے تو بھائی پاکستان دو لخت کرنے کی بعد عمر ایوب کے دادا ایوب خان نے شروع کی تھی یہیہ خان نے اپنی صدارک بچانے کے لیے تین سو کی اسمبلی میں ایک سو ساٹھ سیٹیں جیتنے والی عوامی لیگ کو اقتدار نہیں سونپا اور ملک توڑ دیا پاکستان تحریک انصاف کی یاداشت موقع شناس ہے اسے حمود الرحمان کمیشن یاد آ گیا دوہزار تیرہ کے چار حلقے اور پینتیس پنکچر بھول گئے دوہزار اٹھارہ میں اپوزیشن کے ہاتھ باندھ کر تحریک انصاف کو الیکشن جتوانا اور پھر سرکاری یونی فارم پہن کر آیات قرآنی کے ٹویٹ کرنے والا بھول گیا یہ یاد نہیں کہ ون پیج کی حکومت پر کون بغلیں بجاتا تھا اب تو وقت گزر گیا اب بتا دیں کہ ون پیج سے کیا مراد تھی حضب اختلاف تو پارلیمٹ میں تعاون کی پیشکش کے باوجود جیلیں بھوگت رہی تھی آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اشکلہ چھوڑنے والوں کو یاد نہیں کہ 3 اپریل 2022 کو آئین کی شک پچانوے کے مطابق پیش کردہ تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر کے قومی اسمبلی کس نے توڑی تھی 10 اپریل 2022 کی رات کس مدبر نے صحافی عزاز سید کو گالی دی تھی بھٹو صاحب نے 28 اپریل 1977 کو پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس سے کہا تھا کہ ہاتھی ان سے دشمنی کر رہا ہے بھٹو صاحب جانتے تھے کہ جانوروں میں ہاتھی کی یاداشت طویل ترین اور مکھی کی یاداشت مختصر ترین ہوتی ہے غالباً انہیں معلوم تھا کہ ریاستی نرسری میں بصیرہ کرنے والے پرندوں کی یاداشت موقع شناس ہوتی ہے حسب منشاہ ہو تو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ یاد آ جاتی ہے اور حسب حال ہو تو صحافیوں کو 6 ماہ تک مصبت صحافت کرنے کا حکم بھول جاتے ہیں خدوسی صاحب کی 19 بیواؤں کی فہرست جاری ہوئی تھی جن کی ٹیلی ویژن سکرینز پر رونمائی مقصود تھی قوم کا سیاسی شعور مسک کرنے یہ دفاعی تجزیہ کار اب کس ودوہ آشرم میں ہیں ملان کندیرہ نے 1978 میں The Book of Laughter and Forgetting میں ایک بامانی جملہ لکھا تھا The struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting اقتدار کے خلاف فرد کی مزاہمت دراصل فراموشی کے خلاف یاداشت کی جدو جہد ہے اہل پاکستان کے سیاسی شعور کا کرشمہ ہے کہ انہوں نے پون صدی میں قوم کے خلاف ریاست کی کسی جرم کو فراموش نہیں کیا بھلے ون یونٹ بنا کر وفاق کی بنیادیں کھودنا ہو مشرقی بنگال کو سنگین کی نوک پر پاکستان کے نقشے سے مٹانا ہو فرقے اور زبان کی بنیاد پر متشدد تنظیمیں کھڑی کرنا ہو یا اہل پاکستان کو فیصلہ سازی سے محروم کر کے غریب کرنا ہو پاکستان کے عوام ہر مارکے میں ہارے لیکن یاداشت کا جھنڈا گرنے نہیں دیا یہ محض اتفاق نہیں کہ جس روز اچھے اور برے طالبان کی تفریق کیے بغیر اخبار میں دہشت گردوں کے لیے واصل جہنم کی سرخی جمائی گئی اسی روز سرگودھا میں مسیحی اقلیتوں کی گھونسلے جلائے گئے ہم نے شانتی نگر سے سانگلا ہل اور جوزف کالونی سے جڑا والا تک قوم کے خلاف کسی ریاستی جرم یا غفلت کو فراموش نہیں کیا اور وہ دن ضرور دیکھیں گے جب مذہب کے نام پر اشتیال فروشی کرنے والوں کو اسی طرح وطن دشمن قرار دیا جائے گا جیسے حسن خیل اور ٹانک میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مرنے والے جہنم واصل ہو رہے ہیں ہمیں یاد ہے کہ اگست دو ہزار چودہ میں منتخب وزیراعظم سے رات گئے استیفہ مانگنے کون پہنچا تھا ہماری سر سب زمین پر کنکریٹ کے جنگل کھڑے کر کے خود ساختہ انقلابی بننے والے ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے ہمارے ہم وطنوں کی گھونسلے جلانے والے ہمارے دوست نہیں ہو سکتے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے